دوستو آج ہم بات کریں گے بیسٹ ملٹی وٹامن جو انڈیا میں دو جار اکیس میں سب سے بڑیا سب سے اچھا ہے اور یہ ملٹی وٹامن کیپسول ہے اس کے بینفٹس بھی بہت سارے ہیں خاص کر کے پرشوں کیلئے تو اس کے بہت سارے فیدے ہیں یہ جو ملٹی وٹامن اگر آپ ڈیلی لینا شروع کریں ایک سے دو مینے تک آپ لیتے جائیں کوئی سائیڈ فیکٹس بھی نہیں ہے جیسے ہم بہت ساری کمپنیز ملٹی وٹامن بنا رہی ہیں کوئی ہیلتھ مگ سے ہے کہیں اور سے ہیلتھ کارٹ سے الگ الگ ویب سائٹ سے خرید رہے ہیں پر اس کا آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ملا ہے کیونکہ بیسٹ ملٹی وٹامن وہی ہوگا جو آپ کی صحت کے حساب سے آپ کی باڈی کے حساب سے آپ کی بماری کے حساب سے آپ کو سوٹ کرے گا تب ہی آپ اس کو لیں گے کیپسول کو ٹیبلٹ کو پھر ہی آپ کو فائدے کرے گا تو پرشوں کے لیے خاص کر کے دوہزار اکیس میں ملٹی وٹامن کے اندر یہ چیزیں ہونا بہت زیادہ جروری ہے ان کو دیلی ہر روج کے لیے وٹامن ای چاہیے پرشوں کو کیونکہ وٹامن ای پرشوں کے اندر پرو سٹیٹ ہیلتھ کے لیے بہت بڑی آتا ہے پرو سٹیٹ کو ہندی باشا میں گدود بول دیتے ہیں پرشوں کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے جیسے بچے پیدا کرنے کی کپیسٹی ہے وہ ساری اور جو ان کے اندر فیزیکل پاور ہے وہ ساری اس کے اوپر لگ بگ ڈپینڈ کرتی ہے پرو سٹیٹ ہیلتھ کے اوپر تو وٹامن ای کے بہت بڑی فائدے ہیں ملٹی وٹامن کے اندر مل جائیں تو مگنیشیم ہے مگنیشیم پرشوں کے لیے بھی بہت زیادہ جروری ہے کیونکہ یہ اس سے انرجی لیول ہے وہ اپ ہوتا ہے آپ کو جیسے جم جا رہے ہیں کوئی باڈی بیلڈنگ میں ہیں ان کی ماسپیشیوں میں انٹھنا آ جاتی ہیں اور مسل ہے گروتھ نہیں کر پاتے اور سٹیمنا نہیں بن پاتا اور ان کو درد کوئی نہ کوئی چلا ہے کسی بماری کی وجہ سے تو مگنیشیم جو منل ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ چاہیے ہر روز وٹامن اے اور وٹامن سی جیسے وٹامن سی ہے بہت ساری انفیکشن سے آپ کو بچاتا ہے فری ریڈیکل انجری سے آپ کو بچاتا ہے فری ریڈیکل انجری ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ آج کے سمیے میں کھا رہے ہیں اس سے ہمارے شریر میں بہت سارے بدلاؤ آتے ہیں جو ہماری شریر کی کوشکاؤں کو مارنے لگ جاتے ہیں وہ پدارت ہیں اور کینسر تک پیدا ہو جاتا ہے تو وٹامن اے اور سی انٹی آکسیڈنٹ جو یہ جو وٹامنس ہیں جو انٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ سارے آپ کی باڈی کو پوری طرح سے تندرست فٹ ہے ہیلتھی رہنا چاہتے ہیں ایکٹیوی رہنا چاہتے ہیں ایکٹیویٹی آپ کے اندر زیادہ کر دیتے ہیں جنک ہے یہ جو منرل ہے ملٹی وٹامن کے اندر برین اور ہرٹ کی ہلتھ کے لیے بہت جروری ہے خاص کر کے جو نسے ہیں جن کا کام کوئی سٹڈی کا بہت جیادہ اوورلوڈ ہے جہاں آپ کا کوئی آفیس ورک کا جہاں پہ آپ کا برین کا مائنڈ کا بہت جیادہ ورک ہے تو ان کے لیے جنک ہے پٹینشن کی تکلیف ہے تو یہ سارے منرل وٹامن ملٹی وٹامن ایک ساتھ کام کر کے آپ کی برین اور ہرٹ ہیلت کو بڑیہ بناتے ہیں جیسے لیوٹین اور جینتھین جیسے کی کئی لوگوں کا آج کے سمیمی بچوں کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو موائل دیکھنے کا سارا دن دن میں کم سے کم پانچ سے چھے گھنٹے ٹی وی جا سکرین کئی لوگ آٹھ دس گھنٹے تک ٹی وی سکرین موائل کی ہو چاہے ٹی وی کی ہو لیپ ٹاپ کی ہو دیکھتے رہتے ہیں جسے آنکھوں کو ڈیمیج پہنچتا ہے اور برین کی صحت کو بھی اثر پڑتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کی آئی ہیلتھ کے لیے بہت جروری ہے اگر ملٹی وٹامن کے اندر آپ کے کوئی کیپسول ٹیبلٹ دے رہے ہیں اس کے اندر ہے وٹامن ڈی یہ بھی آپ کے لیے وٹامن بہت جاری جروری ہے آپ کے ملٹی وٹامن کیپسول ٹیبلٹ میں ہونا بہت جروری ہے آپ کی ہڈیوں کے وقاس کے لیے بچوں کے وقاس کے لیے امیونٹی کو بڑھانے کے لیے بماریوں سے بچنے کے لیے بہت جروری ہے وٹامن بی سکس ہے یہ ملٹی وٹامن کے اندر ہو تو آپ کو جو تھکان محسوس کرتے ہیں اوور ورک کی وجہ سے وہ دور ہوتی ہے بالوں کی گروت بڑیہ ہوتی ہے اس سے بال روح کے سکھے ہیں جڑ جاتے ہیں ڈرائی رہتے ہیں اور ایلوپیشیا میں یہ کام کرتا ہے مسل رپیر کے اندر یہ بہت بڑیہ کام کرتا ہے جو باڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں جب پلیئر ہیں جب اتلیٹس ہیں ان کو مسل رپیر کرنی ہے مسل کے اندر پاور بڑھنی ہے تو یہ جو ویٹامن مرننل ملٹی ویٹامن کیپسول ٹیبلٹ کے اندر مل جائیں تو کھائیں گے تو ہمیں یہ سارے فائدے ملیں گے پورشوں کے لیے خاص کر کے بات کریں انرجی لیول بڑیہ رہے گا چہرے کا کمپلیکشن وہ ویٹامن سی بہت ہی بڑیہ بنا دیتا ہے کوئی ایکنے ایسی کی پرولوم چلی ہے اس کو بھی رپیر کرتا ہے اور آپ کا دل اور دماغ آپ کا سوست رہے گا تو آپ پوری طرح سوست ہو جائیں گے تو اس کے لیے بہت سارے ملٹی ویٹامن کیپسول ٹیبلٹ دو جار اکی میں لانچ ہوئے ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں آپ ساری کھا سکتے ہیں ان ملٹی ویٹامن ٹیبلٹ کیپسول کو ہر روج ایک سے دو مینے تک ڈوز ہوتی ہے پر میں ریکمنڈ کروں گا آپ ویٹ گراس ٹیبلٹ یا کیپسول کھائیں یہ ملٹی ویٹامن بہت زیادہ بڑی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے انٹی آکسیڈنٹ اور بی فائی بی سکس ایسے بہت سارے ویٹامن بھی اس کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ٹیبلٹ یا کیپسول کھائیں گے اس کے اندر جو ملٹی ویٹامن ہے آپ کو خون کی کمی نہیں ہونی دیں گے بالا آپ کے اچھے بنیں گے سکن کا کمپلیکشن کلیر ہوگا آپ کا اور برین ہیلتھ کے لیے نیند بڑی آئے گی آپ کو سوست رہے گا دماغ اور دل آپ کا اس کے ٹیبلٹ اور کیپسول سے گارلک ایکسٹیکٹ کے آپ کو گلوٹا تھا ہے ٹیبلٹ یا کیپسول بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر ایک طرح کا انٹی اوکسیڈنٹ کام کرتا ہے آپ کی پوری ریجووینیشن ہے چہرے کی اوپر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں بال شائنی بن جاتے ہیں مشروم کے اندر اگر پاؤڈر آپ کو کیپسول یا ٹیبلٹ مل جاتا ہے اس کے اندر وٹامن ڈی بہت ہی زیادہ مطر ہم ہوتا ہے جو آپ کی بونز اور ہیلتھ کیلئے بہت بڑی ہے جو آفیس ورکر ہیں وہ دھوپ میں جانے کو ملتا ہی نہیں ہے تو وٹامن ڈی کہاں سے بنائیں گے تو یہاں سے بنا سکتے ہیں آملہ کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے تو آپ اپنے باڈی کی اس وٹامن کی مددل سی کی مددل سے آپ ڈی ٹاکسی فکیشن کر سکتے ہیں آپ کا لیور بھی ڈی ٹاکسی فائی ہوگا برین بھی ہرٹ بھی سارے باڈی کی فل باڈی دی ٹاکسی فائی کر سکتے ہیں عاملہ جوس آپ ٹیبلٹ جی عاملہ کیپسول ملٹی وٹامن کے طور پر یو کر سکتے ہیں پروٹین ہونا بہت جرور ہے ملٹی وٹامن کے ساتھ اگر آپ لے رہے ہیں تو پروٹین کے لیے آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں جنگ ملٹی وٹامن کے اندر بہت جرور ہے تو والنٹ سا اکروٹ سا آپ ان کو یو کر سکتے ہیں اور تین سے چھ مینے ایکٹیو بماریوں سے مکت تندرست ہے آپ کے اندر چستی اور آپ کی پورے شریر میں دوبارہ سے جان برنا شروع ہو جائے گی سارے آپ ڈیلی مشروم یوز کر سکتے ہیں گارلک ایکس کر سکتے ہیں ویٹ گراس ٹیبلٹ کیپسل یوز کر سکتے ہیں اور سکتے ہملا کر سکتے ہر روز تھوڑی تھوڑی ماترہ میں اپنی ڈائیٹ کے اندر ملٹی ویٹامن کیپسل یا ٹیبلٹ کے روب میں ایڈ کر لیں جائے ان کو سیدھا لینا شروع کر دیں آپ کو بینیفیٹ ملے گی ملے گی تو اس کے بینا میرے چند پہ بہت سار ہیلت ٹاپکس ویڈیو آئی گھٹی آلرژی آستما برین ٹیومر کینسر کیسے ہم ہرٹ کے والو کسی خراب ہیں ایفیسنسی کسی ہرٹ کی کم ہے کیسے بینا آپ پریشن کے والو بینا بدلوائے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ہم موسیقی